اسلام علیکم آپ دیکھیں ایڈوکیشن انفو بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کے بارے میں ایک اہم ترین لڑارٹ ہے بجٹ منظوری کے بعد پہلا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے یہ کس کا ہے کیا ہے اس سے ملازمین کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا ملک بھر کے سرکاری اور نجی ملازمین کے لئے اہم ترین خبر ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہم نے آپ تک پہنچانی اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو تک ضرور شیئر کریں بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کے جو ٹیکس ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے چینجز کر دی گئی ہیں سب سے پہلا جو بجٹ کے بعد جو امنٹمنٹ ہے فنانس ایکٹ جب بنا ہے دوھزار چوبیس کا کچھ امنٹمنٹ کی ہیں اب یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے بارے میں جو کافی ساری چیزیں ہیں اب اس کا ویڈ جو ہے ریوائز ہوا ہے ایک ساتھ دوہزار چوبیس ہے اب ایک ساتھ دوہزار چوبیس سے جو سیکشن ایک سو انچاس ہے وہ سیریز کو ڈیل کرتا ہے تو وہ انکریز کر دیا گی فیکٹک ڈیٹ ہے ایک جولائی دوہزار چوبیس یعنی یککم جولائی دوہزار چوبیس کے یہ چیز جو ہے وہ لاغو ہو چکی ہے اب ٹیکس کے جو ریٹ ہے ملازمین کی جو انکم ٹیکس لگتا ہے سردیک کے اوپر وہ بڑھا دیا گیا ہے ایک بات میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پینشنرز ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر پینشن کے علاوہ ان کی کوئی انکم ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ہے نہ وہ پینشنرز کو جو ریٹرن فائل کرنے کی بات ہے یعنی وہ جن کے اوپر ٹیکس لگتا ہے ان کو جو ریٹرن فائل کرنے کے اوپر پابندی ہے تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹیکس انکم اگر آپ کی چھے لاکھ روپے سالانہ ہے یہ ٹیکس جب بھی کرکولیٹ ہوتا ہے وہ سالانہ ہوتا ہے پر منت نہیں ہوتا تو اگر آپ کا مہانہ انکم پچاس ہزار اور سالانہ انکم جو ہے ساٹھ چھے لاکھ روپے ہے تو آپ کے اوپر جو ہے ٹیکس نہیں لگے گا اگر آپ کی سیری پچاس ہزار جو اسے کم ہے تو آپ کو ٹیکس کوئی ایک روپے ابھی نہیں لگے گا لیکن اگر آپ کی چھے لاکھ سے لے کر بارہ لاکھ روپے تک بن جاتی ہے اور اس کا مطلب یہ ایک لاکھ روپے پر منت آپ کی سیری ہوتی ہے تو آپ کے پانچ پرسنٹ ٹیکس لگے گا چھے لاکھ کی تو آپ کو پاس چھوٹ رہے گی لیکن آگے چھے لاکھ کے اوپر پانچ پرسنٹ جو ہے آپ کو جو ہے سالانہ ٹیکس لگے گا آپ اس کو منتلی کلکولیٹ کر لیں آپ کے جو ہے کتنا آپ کو منتلی اس کا جو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اسی طرح اگر ٹیکس آپ کی ٹیکس ایبل انکم یہ بارہ لاکھ روپے سے بائیس لاکھ روپے کے درمیان ہے یعنی بارہ لاکھ روپے سے کم نہیں ہے اور بائیس لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہے تو اس پہ آپ کو تیس ہزار روپے ٹیکس لگے گا فکس ٹیکس ہے پلس پندرہ ہزار روپے آپ کو اماؤنٹ جو لگے گی بارہ ہزار سے اوپر جتنی بھی اگر فال نمبر چودہ لاکھ بنتی ہے تو دو لاکھ کے اوپر جو ہے آپ کو پندرہ پرسنٹ جو ہے اس کا دینا پڑے گا اور تیس ہزار روپے فکسٹ ہوگا دونوں آپس میں جو پلس ہوں گے یعنی جمع ہوں گے تو وہ جو ریشو بنے گی وہ آپ کا ٹیکس ہوگا اور وہ سالانہ یہ کلکولیشن ہوئی پڑی ہے تیس ہزار روپے اب اس کو اگر وہاں منتلی نکالیں تو کم از کم جو ہے کوئی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ چار ہزار سے اوپر جو ہے آپ کو ٹیکس لگے گا اس کے بعد ہے ویئر ٹیکسابر انکم جو اکسیڈ کرتی ہے بائیس لاکھ روپے اگر آپ کی سیری ہے کم سے کم سیری جو ہے بائیس لاکھ روپے تک ہے اور اس کے لئے وزیاد زیادہ جو بتیس لاکھ روپے تک جو بھی لوگ اس بریکٹ میں سیلڈی لے رہے ہیں ان کے اوپر ایک لاکھ اسی ہزار روپے ٹیکس لگے گا فکس ٹیکس آئیے اور پچیس پرسنٹ جو ہے بائیس لاکھ سے اوپر جتنی بھی آپ اماؤنٹ لے رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے پچیس پرسنٹ لگے گا اگر آپ کی تنخواب بتیس لاکھ روپے سے لے کر اکتالیس لاکھ روپے تک ہے اور اس وقت جو آپ کو ٹیکس لگے گا آپ کو چار لاکھ تیس ہزار روپے فکس ٹیکس لگے گا اور اس کے علاوہ تیس پرسنٹ جو اماؤنٹ ہوگی بتیس لاکھ سے اوپر تو آپ کو اس کا جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا آپ کو وہ بھی تیس پرسنٹ بھی وہ بھی اوپر ہے سلانہ انکم تو آپ کو جو ٹیکس لگے گا سات لاکھ روپے فیکس ٹیکس لگے گا اور پہتیس پرسنٹ جو ہے وہ اکتالیس لاکھ روپے سے جو زیادہ ہے جتنی بھی اماؤنٹ بنے گی اس کے اوپر جو ہے وہ لگے گا یہ چھے ٹیئر ہیں آپ اس کو لگا دیا گیا یہ چھے ٹیئر آپ کے سامنے ہیں اب اس طرح آپ کی جو ہے کلکولیشن ہوگی تو یہ ایک ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشن ہے یہ پہلا سمجھو ملازمین کے لیے برا نوٹیفکیشن سمجھ لیں یہ ہے کہ اب ان کے ٹیکس کی جو ڈیڈکشن ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سیدی سلیپ اٹھائیں اس میں سے ڈھاک ریلی فنانسل کو جو ہے آپ شامل کریں اور ٹیکس جس طرح آپ کو سلیبز دیئے گئے آپ اسے کلکولیٹ کریں تو آپ کو منتلی یہ سلانہ ٹیکس آپ نکالنے پہرے اس کے بعد اس کو بارہ پہ تقسیم کر لیں گے تو آپ کا منتلی ٹیکس جو ہے وہ آ جائے گا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ج جو ہے نوٹیفکیشن ایف بی آر سے جاری ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کتنے نوٹیفکیشن آئیں گے تو ہم آپ تک وہ شیئر کرتے رہیں گے اس میں پنشن اصلاحات کا نوٹیفکیشن پنشن انکریز کا نوٹیفکیشن سہدی انکریز کا نوٹیفکیشن اور بھی کافی سارے نوٹیفکیشن ہیں جو اب آنے ہیں تو انشاءاللہ تلا وہ بھی ہم آپ تک پروائیڈ کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند دیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ